ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈگری کی فارم میں دیا ہوا ہے ہم نے اس کو کنورٹ کرنے ہیں ڈگری منٹ اور سیکنڈ کے اندر اس کو کیسے کریں گی کل جو آپ نے اسے بریفی اس ویڈیو کے اندر آپ نے جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے ڈگری منٹ سیکنڈ میں دیا ہوا تھا اور آپ نے اس کو کنورٹ کیا تھا کہ اس میں ڈگری منٹ تھے جہاں منٹ تھا آپ نے ڈیوائیڈڈ بائی سکسٹی کیا تھا جہاں سیکنڈ تھا ڈیوائیڈڈ بائی ساٹی سیس انڈرڈ کیا تھا وہاں کال آپ ڈیوائیڈ کر رہے تھے آج سمپری وہی کام کرنا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کی جگہ ملٹیپلائی اپریشن یوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا لیٹس پوز دیں آپ کو یہاں پہ اس کو آپ کے سامنے لکھتا ہوں فرنس کیا پہلے آپ لکھیں سکسٹی پائنٹ فور زیرو دگری سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے یہ سکسٹی یہ پائنٹ کے بعد اور پائنٹ سے پہلا ان کو تور دینا ہے یہاں درمین میں ایڈیشن ڈالنا ہے اور پائنٹ فور زیرو آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی ڈگری ہے اس کے اوپر بھی ڈگری آ جائے گا اور اس کے اوپر بھی کیا جائے گا ڈگری آ جائے گا اب آپ نے اس کو لکھنا ہے سکسٹی ڈگری پلس ابھی پائنٹ آپ نے ہمیشہ ہر کوئشن میں ختم کرنا ہے اب آپ دیکھنے یہ کیا بنے گا فورٹی آور پائنٹ کے بعد کتنے لیجرس ہیں دو لیجرس ہیں تو آور انڈرڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آگیا ڈگری ٹھیک ہو گیا اب ہم نے چونکہ کدھر جانا ہے ہم نے منٹ اور سیکنڈ کی طرف جانا ہے تو سکسٹی یہ پہلے کے ساتھ بسکول آپ نے نیچ چھڑنا ہے پلس فورٹی آور انڈرڈ ملٹی پلائے بائی کل آپ نے ڈیوائیڈ کیا تھا ابھی ہم منٹ کی طرف جارہے ہیں کل ہم منٹ ختم کر رہے تھے تو منٹ کی طرف جائیں گے کس سے ملٹی پلائی کریں گے ایک اور نمبر ہوتا ہمارے پاس تو اس کو کس سے ملٹی پلائی کرتے ہیں 36 ملٹ سے تو یہ آپ کے پاس آجائے کہ یہ دیکھیں یہ زیرو اور یہ زیرو آپس میں ٹینت سل سکسٹی ڈگری پلس یہ ٹیبل لے جائیں گے کتنے آئے گا 2، 3 دا 6، 2، 5 دا 10 5، 1 دا 5 ٹھیک ہے اب یہ ڈگری نہیں رہا اب یہ کس میں چلا گیا ہے ہم نے 60 سے ملٹیپلائی کیا ہے نا تو یہ کس میں چلا گیا ہے منٹ میں اب آپ اس کو جب آپ لکھیں گے تو 60 ڈگری 24 پلس قتم کر دیں گے دوبارہ پلس قتم کر دیں گے اور اوپر منٹ لکھ لیں گے پرائن منٹ کچھ ہو کر دیں گے تو یہ یوں آپ نے دوبارہ خون لیں کہ جو بھی برشن آپ کے سامنے آئے کا اس نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پائنٹ ڈیسیمل ختم کرنا ہے ڈیسیمل ختم سے مراد یہ ہے کہ اس کو الیمیریٹ نہیں کرنا بلکہ ڈیسیمل آپ نے جگہ لائے گا لیکن درمیان میں آپ نے کیا ڈال دینا ہے پلس ان کو الگ الگ کرنا ہے الگ کرنے کے بعد جو پائنٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے پائنٹ ختم کریں گے پائنٹ کے بعد جتنے ڈیجر سے اپنے 0 و 1 کے ساتھ آ جائیں گے میچے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 60 سے ملٹیپلائی کرنا ہے چونکہ اب منٹ کی طرف جا رہے ہیں سیکنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو کس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 36 انٹر تارٹن ببارہ پراز ختم گئنے اور یہ جو ویلیو آئیے اس کے اوپر آپ نے کیا لکھ دینا ہے منٹ اب اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شارٹ کارٹ پیتھڈ ہے کہ ہمیں ڈریکٹ انٹر کا پتہ چل جائے تو کلپلیٹر اٹھائیں گے یہ سارے بچے آپ نے اپنے کلپلیٹر دیکھیں آپ سارے کلپلیٹر میں لکھیں 60.40 لکھا ہے یہ جو آپ کو بٹن لکھا رہا ہے جس میں ایک ڈگری اور تین قومیں بنے ہوئے نظر آرہے ہیں ڈگری اور تین قومیں آرہے ہیں اس بٹن کو پریس کریں پریس کیا اب ایکول ٹو کے بٹن پر جائیں ایکول ٹو پر اب آپ کے سامنے کیا لکھا ہوئے 60 ڈگری 24 منٹ اور 0 سیکنڈ لکھا ہو آرہے ہیں تو یہی آپ کا انسر 60 ڈگری اور 24 منٹ تو یہ اس کا شارٹ کار طریقہ بھی ہے کہ آپ کا فرانسر نکال سکتے ہیں اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈگری کو ریڈین میں کرنا اور ریڈین کو ڈگری میں کرنا یہ دو چیزیں ہم نے سکھنا ہے ڈگری کو ریڈین اب آپ کے ایک چیزیں یادیں یہ ڈگری ہے تو ڈگری کو ہم کس میں لگے جا رہے ہیں ریڈین میں تو اس کے لئے ہم لکھیں گے we know that we know that جو آپ کو بتاؤنا چاہیے one ڈگری is equal to pi by 180 یہ فارمول آپ نے کہہ دیں نہیں بولنا ہے ایک ڈگری کس کے برابر ہوتا ہے pi by 180 تو یہاں پہ آپ نے اس ڈگری کی جگہ pi by 180 سے multiply کرنا ہے سمپل تو آپ کے پاس جو بھی question دیا ہوگا ڈگری والا اس کو آپ نے کس سے multiply کر دینا ہے pi by 180 سے تہبار جو ہے وہ ریڈین میں جائے سمجھ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ zero اور یہ zero آپس میں cancer cancer تو اس کے اوپر کس کا ڈیبل جا رہے ہیں six کا جا رہے ہیں three کا جا رہے ہیں three کتنے ڈیٹین ہوتے ہیں three six تہے ڈیٹین اور three کتنے ڈا 21 ہوتے ہیں seven تو آپ کے پاس آجا ہے کہ seven pi by six یہ آپ کا answer مشکل ہے نہیں یہ آسان بات جائے ہیں جب بھی ڈگری سے یہ ریڈین میں جائیں تو ڈگری ڈگری کی جگہ آپ نے کیا لگ دینے ہیں pi by one یعنی جو بھی سوال ہوگا اس میں ڈگری کی جگہ کس سے منٹیپلائی کیا دینے ہیں pi by one eighty تو یہ آپ کا ایک answer آگی ہے یہ اس کا old ہے radiant into degree اس میں دو میتھڈ ہیں ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ آپ یہاں کس سے منٹیپلائی کیا تھا pi by one eighty سے ادھر آپ کرنے ہی 180 by pi سے ایک میتھڈ تو یہ ہے الٹے سے ادھر منٹیپلائی کرتے ہیں دوسرا سمپل میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں we know we know that یہاں ساتھ آپ نے ریڈین لکھنا ہے کیونکہ آپ ریڈین میں آئیں we know that pi radian pi radian is equal to 180 degree یہ فارمولا یاد ہوتا ہے کہ pi radian کسی equal ہوتا ہے یعنی کہ simple بات simple بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو pi نظر آجائے وہاں آپ نے کیا ڈال دے گئے 180 بس تو یہاں پہ آپ کے پاس 20 into pi کی جاگہ آگیا 180 divided by کتنا ہے 6 یہ دیکھیں اب اس کو آپ جار سکتے ہیں 2 کا ڈیبل لے جائیں 2 3 دا 6 اور 2 10 دا آتا ہے نا یہ 3 1 دا یہ 3 کتنے دا 18وں سے 6 دا ہے 0 تو یہ 10 multiply by آپ سے پاس 60 آگیا تو کتنا آ جائے گا 600 600 اب آپ امسر میں کیا لکھیں گے degree تو سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے degree سے radian میں جانا ہے degree سے radian میں تو آپ نے degree کی جگہ کس سے multiply ملٹی پرائی کہتے ہیں پائی پائی 180 اگر آپ نے radian سے degree کی طرف جانا ہے تو ایک میتھڑ تو یہ اس کا اُلٹا یعنی 180 پائی پائی سے ملٹی پرائی کہتے ہیں یہی انسر آئے گا ایک میتھڑ یہ ہے سب سے آسان مہتر یہ ہے کہ جہاں پائی نظر آئے اس کی جگہ فوری کیا ڈال دیں 180 کیا ڈال دیں پائی کی جگہ 180 ڈالیں پائی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس result آ جائے گا تو کوئی مشکل بات نہیں نہیں آپ کوئی مشکل باتا من دیکھو کی غطان